اسلام علیکم رانہ حارس پاکستان پروپٹی لیڈرز بہریہ ٹون کراچی سے ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں پیراڈائز ویلاز جو پانسو گرس پہ بنے ہوئے ہیں بہریہ یہ خود کے بنائے ہوئے ویلاز ہیں اور سب سے بڑے اب تک جو بہریہ نے ویلہ خود کنسٹرکشن جن کی کی ہے وہ پیراڈائز ویلاز ہی ہیں فائی بیڈ کومنٹیشن کے ساتھ بہت ہی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ واقعہ ہیں اور یہ ابھی مارکٹ کے اندر ٹریننگ کر رہے ہیں سیلز کے حوالے سے پرشیز کے حوالے سے لوگ جو ہے اس کو بائنگ کرنے کے طرف آ رہے ہیں کیونکہ حالی میں کنسٹرکشن کاؤس مہنگی ہونے کی وجہ سے پانسو گرس کی کم سے کم جو کنسٹرکشن کاؤس ہے وہ اتنے میں آپ کو بنا بنایا ویلہ مل رہا ہے تو یہ لوگ جو ہے وہ بڑی ایک اپورچنیوٹی سمجھتے ہیں کہ بہریہ کی جو بلڈ پروپرٹی ہے اس کے نیچے جو لینڈ ہے وہ کم از کم وہ جو آپ کلکولیشن کرتے ہیں کنسٹرکشن کے اوپر تو وہ لینڈ آپ کو فری بڑھتی ہے تو بنا بنایا ہوتے میں آپ کو ویلہ مل جاتا ہے میں آپ کو اس کا ڈیٹیل سے سٹریٹ ٹور بھی دوں گا آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کو یہاں پہ بائنگ کیوں کرنی چاہیے میرے ساتھ رہیے گا جن آزرین ہم اس ٹائم پیراڈائز ویلاس کی جو ہیں وہ ایک روڈ آٹ کے اوپر موجود ہیں یہ آپ کو سٹریٹ ٹورنٹی تھری کے اندر لے کے جاتے ہیں لوگ یہاں پہ اچھی خاصی تعداد میں جو ہیں وہ رہ رہے ہیں اچھا بہریہ ٹون کی منیجمنٹ نے پچھلے دنوں ایک نوٹس جو ہے وہ پبلک کیا تھا کہ اپنی گھروں کو جو ہیں وہ رینیو کریں جن کے پینٹ وغیرہ فیڈ ہیں اس کو پینٹ صحیح کروائیں نہیں تو ہم اس پہ پلنٹی لگائیں گے اور جرمانہ کریں گے تو یہ بہریہ کی خوبصورتی ہے تو جو چیزیں جو لوگ دیکھیں اچھی سوسائیٹی تب تک اچھی نہیں بن سکتی جب تک اس میں اچھے لوگ آگے آباد نہ ہوں تو یہ میرے بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پیراڈائز ویلاس کا بہت ہی خوبصورت یہ ویو ہے یہاں پہ اس کے اردگرد کنسٹرکشن بھی ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے پرائیویٹلی اور یہاں پہ جو پیراڈائز ویلاس ہیں حالی میں ان کو جو ہے وہ رینیو کر کے برینڈ نیو کر کے ان کو ہینڈ ایڈ اوور کیا جا رہا ہے کسٹمرز کو ہینڈ یوزر کو تو یہاں پہ لوگ جیسے جیسے ایک دوسری کو دیکھ رہے ہیں ویسے ویسے موو ہو رہے ہیں بہریہ ٹون کے اپنے خود کے اب تک کے سب سے بڑے جو ویلاس ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں فائیف ہنڈرڈ یارڈ پہ فائیف ایڈ کامپوٹیشن کے ساتھ تو تقریباً ہر گلی میں ہمیں جو ہیں فائیملیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ آپ کو پارکنگ کی کوئی ایشو نہیں ہے پارکنگ سپیس بہت بڑی ملتی ہے کمروں کے جو سائزز ہیں وہ بہت بڑے ہیں ڈرائنگ ڈائننگ ہے آپ کو اوپر بھی لانچ ملتا ہے ڈرائنگ الگ سے ملتا ہے ڈائننگ ایریا الگ سے ملتا ہے گارڈن آپ کے گھر میں جو ہے وہ ڈبل اندر بھی بنا ہوا ہے باہر گیٹ کے پاس بھی بنا ہوا ہے تو یہ لوکیشن اس کی جو اس وجہ سے لوگ جو پسند کرتے ہیں یہاں پہ اگر پرائیویٹ بیلڈرز جو ہیں اس طرح کا آپ کو بلا بنا کر دیں لینڈ کے ساتھ تو وہ ساتھ سے آٹھ کروڑ میں آپ کو بنا کر دیں گے اگر بہریہ کے بننے ہوئے میں آپ کو بتاؤں تو آدھی قیمت میں آپ کو صرف یہ بلا جو ہیں وہ مل رہے ہیں جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو نالج رکھنے والے ہیں تو وہ یہ چیزیں ابزرب کر کے اس پہ بائنگ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کنسٹرکشن کاؤس پہ پانسو گز کی صرف کنسٹرکشن کاؤس پہ ہمیں یہ ویلاز آفر کیے جا رہے ہیں تو ہم اس سے ہم فائدہ ضرور اٹھائیں تو یہ ایک ایسے ویلاز ہیں جو بڑی فیملیز یہاں پہ آنا پسند کرتی ہیں جن کے فیملی میمبر سوڑے زیادہ ہوں گھر میں بڑی فیملیز وہ یہاں پہ موو کرتی ہیں سب سے بڑے بلا پیراڈائز اور سپورٹ سٹی ہی ہیں مین گیٹ سے اس کا ڈسٹنز میں آپ کو بتاتا چلو تو چھے سے سات کلومیٹر کی یہ واکنگ ڈسٹنز میں بنے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اردگرد آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پریشنل ملتی ہے موسک ہو یا آپ کو گیلری ہو آپ کو ہر چیز جو ہے وہ واکنگ ڈسٹنز میں ملتی ہے اور یہاں پہ سینڈل پاک اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے اس کی بلکل سات میں مر رہے ہیں ایک سے لے کے دس تک وہ ٹاورز ہیں ٹو بیٹ کاموٹیشن کے ساتھ اس کا جو پارک ہے وہ بہت خوبصورت ہے اس کو ریپلی کا بنایا گیا یو ایسے کے اندر پارک ہے سینڈل پاک اپارٹمنٹ تو اس کا ریپلی کا ادھر بنایا گیا ہے تو وہ بلکل پریشنل کر دیا گیا ہے تو یہ بلکل یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے سامنے بونٹری والا آپ کو نظر آ رہی ہوگی میں آپ کو لیٹ فیڈ پہ لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتا چل سکے کہ ہر فیملی میں تقریباً ہر گلی میں فیملی جو ہے وہ موو ہو چکی ہے اچھا جو ان کے پرائسز تھے آج سے دو سال یا ڈیٹھ سال پہلے وہ کافی ہائے ہو چکے تھے اورال پورے بہریہ کی پرائسز کے بات کروں تو کافی ہائی تھے لیکن ناؤ دیس ٹائم جو ہے آپ کو ریزنبل پرائس پہ یہ چیزیں مر رہی ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ویل ضرور کرنی چاہیے جو لوگ بہریہ ٹون کراچی کے اندر بڑی فیملیز کے ساتھ موو ہونے کا سوچ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پیراڈائز ویلاج ہے ان کے لیے بیسٹ ہے لوکیشن کے اعتبار سے بھی اور آپ کو جو ہے اکاموٹیشن کے اعتبار سے بھی آپ کو یہاں پہ ہر لحاظ سے آپ کو سوٹ کرے گا دیکھیں ہر روڈ پہ ہر گلی میں آپ کو کوئی نہ کوئی فیملی گھر کے باہر گاڑی کھڑی نظر آ رہی ہے یہاں پہ میں صرف بول نہیں رہا بلکہ آپ کو دکھا بھی رہا ہوں فیزیکلی تاکہ آپ خود دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ آیا جو میں باتیں کرنا ہوں وہ درست ہیں یا غلط امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پیراڈائز ویلاز میں سیلزم بھائنگ کرنے کے لیے یا کوئی بھی انفرمیشن آپ نے ویلاز کے بارے میں لینی ہو یا کسی پراپٹی میں لینی ہو آپ مجھ سینٹیم رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دھوم یاد رکھیں اللہ حافظ